ناظرین اسلام علیکم آج ہم آپ کو جسم کے غیر ضروری بالوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اثردار گھریلو طریقہ بتائیں گے جس کے دو تین بار کے استعمال سے انشاءاللہ جسم کے غیر ضروری بال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے ناظرین غیر ضروری بالوں کی وجہ سے ہماری سکن کالی کالی بدنما اور سخت ہو جاتی ہے اور سکن کی سافٹنیس ختم ہو جاتی ہے آج ہم آپ کو اسی حوالے سے ایک گھریلو ٹوٹکہ بتاتے ہیں جس کے استعمال سے نہ صرف غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہوں گے بلکہ آپ کی سکن بھی نرموں ملائم خوبصورت اور گوری ہو جائے گی آج کے نسکے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ تمام چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہیں نسکے کے لیے سب سے پہلے پھٹکڑی کی ضرورت ہوگی پھٹکڑی غیر ضروری بالوں کو دوبارہ نکلنے سے روکتی ہے اور ہماری سکن کو صاف کر کے رنگ گورا کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ پھٹکڑی جرسیم کش بھی ہے اور سکن ریاکشن ہونے سے بھی بچاتی ہے پھٹکڑی کا اس نسخے میں استعمال ہونے کی وجہ سے یہ نسخہ ہر قسم کی سکن کے لیے فائدہ مند ہے پھٹکڑی کو لے کر باریک پیس کر پاورڈر بنا لیں پسی ہوئی پھٹکڑی آپ نے ایک چمچ لینی ہے حبیس میں آدھی چمچ شید مکس کر لیں شید کو صدیوں سے رنگ گورا کرنے اور سکن کو صاف شفاف اور نرموں ملائیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کچھے چاول لے لینے ہیں اور چاولوں کو باریک پیس لینا ہے اور ان کا پاورڈر تیار کر لینا ہے چاولوں کا پاورڈر ایک چمچ لینا ہے چوتھی اور آخری چیز آپ نے شیمپو لینا ہے شیمپو کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ گھر میں سر دونے کے لیے استعمال کرتے ہیں شیمپو آپ نے اتنی مقدار میں لینا ہے کہ تھوڑا شیمپو ڈال کر ان کو مکس کر لینا ہے جب دیکھیں کہ لیپ تیار ہے اگر زیادہ گاڑا ہو تو تھوڑا اور شیمپو ڈال سکتے ہیں یعنی ضرورت کے مطابق شیمپو استعمال کرنا ہے اس لیپ کو آپ نے غیر ضروری بالوں والے حصے پر لگانا ہے جہاں جہاں غیر ضروری بال ہیں ہر جگہ پر لگا سکتے ہیں اس کو آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اس کے بعد کسی کپڑے کی مدد سے اس کو رگڑ کر اتار لیں اچھی طرح صاف کرنے کے بعد نیم گرم پانی سے اس جگہ کو دھو لیں یہ لیپ آپ نے دو سے تین بار استعمال کرنا ہے اور کم از کم ہفتے کے بعد دوسرا لیپ استعمال کرنا ہے یعنی سات سے دس دن کا وقفہ ضروری ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ غیر ضروری بال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مان ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ